ساری رمائن پڑھی گئی سیتا کس کی جور آپ لوگ اگر جلسہ کے آخر تک نہیں سمحل پائے لائن پر نہیں آئے تو ہم بھی جنازہ پڑھنے میں دیر نہیں لگائیں عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے سننے کے لئے تیار ہیں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے حوالے سے پیغام بتانے کے لئے جا رہا ہوں ایک بات یاد رکھئے نصیحت کی میری عمر نصیحت کی نہیں ہے لیکن کتابوں میں نصیحت لکھی ویشلے بتا رہا ہوں اپنے چھوٹے بچے کو جتنا اچھا کھانا آپ کھلا دیجئے وہ بھول جائے گا کوئی احسان یاد نہیں رکھے تاج ہوتل ہے بارسوئی میں لے جائیے کھانا کھلایے وہ بھول جائے گا آپ کا کوئی احسان یاد نہیں رکھے کتنا ہی بڑیاں کپڑا سلا کر کے دیجئے مول سے خرید کر کے دیجئے آپ کا بچہ احسان بھول جائے گا یاد نہیں رکھے گا کتنا ہی اچھا مکان بنا کر کے بیٹا کو دے دیجئے جب اس کا زمانہ آئے گا وہ مکان مقبرہ بن جائے گا اٹھا کر کے پھیک دے گا ہوئے آپ کا کوئی احسان یاد نہیں رکھے گا لیکن تجربہ کہتا ہے ایک احسان کیجئے زندگی بھر یاد رکھے گا آپ جاہل ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے زندگی بھر احسان یاد رکھے گا ایک بادشاہ گزرا ہے اس کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اس بچے کو کتنے بے اس بادشاہ کو کتنے بیٹے تھے گیارہ بیٹے گیارہ بیٹے اس بادشاہ کو تھے جب وہ بادشاہ دنیا چھوڑ کر کے گیا تو اپنے بچے کے لئے کتنا مال چھوڑا سترہ روپیہ تو لوگوں نے کہا ہاتھی کے موں میں زیرہ کا پورا یہ ہاتھی کے موں میں زیرہ ہے کیا ہونے والا ہے یہ سترہ روپیہ سے گیارہ گیارہ بچے کا کیا ہونے والا ہے اس بادشاہ نے کہا میں نے اپنے بچے کے لئے مال نہیں چھوڑا میں نے اپنے بچے کو علم دیا ہے اور سب سے زیادہ علم دیا ہے خدا کے حوالے کیا ہے یہ بچے گریب ہوں گے گریب نہیں رہیں گے بادشاہ کا انتقال ہو گیا بادشاہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہر بیٹا ہر صوبے کا گورنر بن گیا بادشاہ جس نے اپنے بچے کو مال نہیں دیا علم دیا اس کا بیٹا غنی ہو گیا گریب نہیں رہو ایک مثال سنڈا آپ کو سنا رہا ہوں حیرت ہوگی ایک بادشاہ اس کا نام تھا عبد الملک ابن مروان اس کو بھی دس بیٹے دسو بیٹے کو بلایا کہا گبرانہ نہیں ہے اتنا پیسہ جمع کر دیا ہے اتنا پیسہ اتنا مال جمع کر دیا ہے بیٹھ کر کے کھاؤ گے ختم نہیں ہوگی بادشاہ مر گیا اب اس بادشاہ کا پوتا مسجد کے دروازے پر کھڑا ہے بھی کا کٹورہ لے کر کے کھڑا ہے لوگوں سے کہتا ہے کہ لوگو یہ جو مسجد دیکھ رہے ہو میرے دادا نے بنایا تھا ہم لوگوں کا حال برا ہو گیا ہے بھیک مانگ رہے بھیک دیتے ہوئے جاؤ جس بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے مال رکھا علم نہیں دیا اس کا بیٹا کنگال ہو گیا جس بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے علم دیا وہ مالا مال ہو گیا ایک آخری مثال ہے پیغام ختم کر رہا ہوں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ سابون لگاتی کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے لیکن وہ سابون کالا ہو جاتا وہ کالیا گورا نہیں ہوتا لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر کہ اس کالے بیٹے کو بھی وہ چودویں کا چاند سمجھتی کالا بیٹا ہے تھور موٹے ہیں بچ صورت ہے زبان باہر ہے دانت باہر ہے بچ صورت ہے ماں نے کہا بیٹا تم بہت بچ صورت ہو کوئی تم کو اپنی وجلیس میں نہیں بٹھائے گا بیٹا ایک کام کر لو تم کو لوگ ترہتھی پر بٹھائیں گے پیٹے نے کہا اممہ جلدی بتا دو کہ بیٹا رات دن ایک کر کے علم حاصل کرو جس دن بستی میں تم سب سے زیادہ علم حاصل کرو گے لوگ تم کو ترہتھی پر بٹھائیں گے تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے بیٹے نے ماں کی نصیحت کو دل میں جگہ دیا رات دن ایک کر کے یہی بیٹا اتنا بڑا عالم بنا کہ مکہ کا قاضی بن گئے ہو خدا ہے مہر با بولو بولو ہے مہر با بولو اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو کانٹوں کو جی حالت کے الگ کانٹ کے پھیکو تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھیلا دو ہے ملک میں تفریق جی حالت کے سبب سے تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا جیسے تن بے روح جلا دو کے دبا دو خدا ہے مہر با بولو بولو ہے مہر با بولو